ہیلو جی اسلام علیکم ویلکم ویلکم بیک ٹو میر چینل آج کی ویڈیو بڑی ہی زبردست ہونے والی ہے اگر آپ اپنے فیس کو ایک ریڈین پلس انسٹینٹ گلو دینا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس پالر جانے کا وقت نہیں ہے تو آج ہم گھر پر اتنا زبردست ڈی آئی وائی وائٹمن سی رچ شیٹ ماس بنانے والے ہیں جو آپ کی سکن کو اچھے سے تین کر کے ایک زبردستہ گلو بھی پروائیڈ کرے گا اور بازار سے مہنگے مہنگے آپ کو شیٹ ماس کریدنے کی ضرورت نہیں رہنے والی اور اس ویڈیو کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں آپ کے کوئی بھی پیسے نہیں خرچوں گے بلکہ اس میں گھر میں موجود بیسک چیزوں سے ہم زبردست آئی شیٹ ماس بنائیں گے بنا وقت زائے کہ سٹارٹ کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو لیکن اس سے پہلے آپ سب سے ٹوکیسٹ ایمیلی چینل کو سبسرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ سب تک سب سے پہلے پہنچ سکے سٹیٹ ماس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں ایک پیپر چاہیے اس کے لیے آپ ٹیشو پیپر فلٹر پیپر یا پھر آپ کو اپنے کپڑوں کی سلائی میں چپس یا بکرم کا یوز کرتے ہیں اس کو بھی آپ یوز میں لا سکتے ہیں یہاں پر میں نے کپڑوں میں یوز ہونے والی چپس لی ہے اس کو میں نے اس طرح سے ہاتھوں کی مدد سے ایک ایک بالش یعنی کہ ایک ہاتھ کی پیمائش کے اکورڈنگ میں نے دو طرفہ نشان لگا لیا ہے اس کو ہم ایک سکیل کی مدد سے اچھے سے لائن لگا دیں گے تاکہ اس کو کٹ کرنے میں آسانی رہے اسی طرح میں دوسری سائیڈ پہ بھی اس پہ نشان لگا لوں گی یہ ایک نارمل فیس کی کٹنگ رہے گی نارمل فیس کے لیے یہ شیٹ ماسک بلکل پرفیکٹ رہے گا اگر آپ اس کو چھوٹا یا بڑا سائز کا بنانا چاہتے ہیں تو اپنے فیس کے اکورڈنگ آپ اس کو پیمائش کر لیجئے گا آپ انجز میں میر کر سکتے ہیں یہاں پر میں سیزر کی مدد سے اس کی سائیڈیں کٹ کر دوں گی اور اس کے بعد اس طرح آپ اپنے پاس ایک زوردہ سا شیٹ ماسک گھر پہ بنا سکتے ہیں اور مہنگے مہنگے شیٹ ماسک بازار سے خریدنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے آج سے آپ بھی اپنی منی جو ہے وہ سیف کر سکتے ہیں اس کو آپ بنا کے اچھے سے سٹور بھی کر سکتے ہیں کافی لمبے عرصے تک تاکہ جب آپ کو ضرورت ہے آپ اس کو یوز کر سکیں یہ ہمارے پاس ایک زوردہ سی کٹنگ جو ہے وہ آ چکی ہے ابھی ہم اس کو درمیان سے فولد کر لیں گے اور اچھے سے فولد کر کے ہاتھوں کی مدد سے اس کو فکس کر لیں گے ایک لیڈ پینسل کی مدد سے آپ نے اس کے کارنرز کو ایک راؤنڈ شیپ دینی ہے تاکہ وہ آپ کے فیس اور چین کی سائٹ سے بلکل راؤنڈ شیپ میں آسکیں تو آپ نے اس طرح سے لیڈ پینسل سے نشان لگا لیں گے دو طرف سے ہم اس کو نشان لگا لیں گے اور اب ہم اس کو بھی سائٹ سے کٹ کر لیں گے شیٹ ماس بلکل بازار سے ملنے والے شیٹ ماس سے ریزیمبلنس رکھے گا بلکل سیم ویسے ہی بنے گا ڈیٹو کوپی ہوگا ماس کو ڈپ کرنے کے لیے جو ہم وائٹمنسی کو سلوشن بنائیں گے اس کو بھی میں اسی ویڈیو میں بنانا سکھاؤں گی تو آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا انڈ تک واش کرنا ہے تاکہ آپ کے پاس ایک زبردست سا چیٹ ماس بن کے ریڈی ہو اس کو ہم نے سائٹوں سے کٹ کر لیا ہے کچھ اس طرح سی راؤنڈ شیپ آئی ہے ابھی ہم اس کو درمیان سے فولڈ کر کے اور سائٹوں سے جو اس کی کٹنگ اوپر نیچے ہوئی تھی اس کو ایکول کر لیں گے یہ ہمارے فور ہیڈ اور چین سائٹ سے بلکل ہی فیس کے اوپر فکس ہوگا تو بڑی زبردست اس سے ہمارے پاس چیٹ ماس بنے گا اب اس کو ہم درمیان سے فولڈ کر لیں گے اور تاکہ اس کے اوپر ہم اپنے نوز اپنے لپس اور اپنی آئیس کی جو میرمنٹ ہے وہ اچھے سے کر سکیں اس کو ہم درمیان سے فولڈ کریں گے اور یہاں پہ ہم ایک نشان لگا لیں گے یہ جو ہم نے بلکل سینٹر میں نشان لگانا ہے یہ ہمارے نوز کیلئے کٹنگ بلکل پرفیکٹ جگہ ہے یہاں پر اس طرح سے میں نے نوز کی ایک بلکل ہی رف سی جو ہے وہ نشان لگا لینا ہے اس کو ہم یہاں سے کٹ کریں گے اس کے ساتھ ہی ہم اس سے آئیس دونوں آئیس کی درمیان میں ایک نشان لگا لیں گے اور اس کو ہم نے کس طرح سے ڈراؤ کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو سکھا دیتی ہوں کچھ ایک ایک انچ آپ نے درمیان سینٹر سے اس کو دور رکھنا ہے اور جو ڈوٹ ہم نے لگایا تھا اس کے ایڈ گیٹ ہم نے اپنے آئی کی کچھ اس طرح سے شیپ ڈراؤ کر لینی ہے بلکل پرفیکٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ بلکل ہی فرضی سا نشان لگا سکتے ہیں تاکہ آپ کے پاس ایک رف سی کٹنگ کے لیے شیپ آ سکے یہاں پہ ہم اپنے لپس ڈراؤ کر لیں گے کچھ چن سے دو انچ اوپر اور نوز سے ایک انچ نیچے ہم اس طرح سے لپس کو ڈراؤ کریں گے اب اس کو ہم الٹی طرف سے فولڈ کر لیں گے اور اب ہم کریں گے اس کو کٹ اس طرح سے ہم اپنے لپس کو سب سے پہلے کٹنگ کر لیتا ہے اور یہ شیٹ ماسک اتنا زبدست بنے گا کہ آپ کو خود بہرانی ہوگی اتنا زبدست شیٹ ماسک آپ نے کیسے بنایا تھا بس یہ ہمارے لپس کے لیے یہاں پہ کٹنگ ہو چکی ہے اور یہ برکل ہی نورمل سائز کے لپس کے لیے آپ اپنے لپس کے اکارڈنگ چھوٹے یا بڑے سائز کی کٹنگ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم کر لیں گے نوز کی کٹنگ اگر آپ یہاں تک آگئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پرس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ سب تک پہنچ سکے کچھ اس طرح سے ہم نے نوز کی شیپ میں اس کو کٹ کر لینا ہے اور اب ہم اپنی آئیس کے لیے اس طرح سے اس کو فولڈ کر لیں گے اور اس کو بھی ہم کٹ کر لیں گے تو دونوں آئیس کے لیے ہم صرف ایک ہی کٹنگ کریں گے تاکہ یہ ایکول ایک جیسی ہی کٹنگ آئے ترہاں کے کئی سارے شیٹ ماسک آپ کٹ کر کے اسی شیپ میں اپنے پاس رکھ سکتے ہیں تاکہ جب بھی آپ کو ضرورت ہو آپ ان کو یوز کر سکیں اور آپ کو بزار سے مہنگے مہنگے شیٹ ماسک کرنے کی ضرورت نہ رہے ہماری کٹنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے میں اس کو اپن کر کے آپ کو دکھا دیتی ہوں دیکھیں کچھ اس طرح سے ایک پرفیکٹ سی کٹنگ جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے نوز کو ہم تھوڑا سا اور کٹ کر لیں گے تاکہ یہ نوز کے اوپر بلکل فیکس ہو جائے بس جی ہمارا شیٹ ماس بلکل ریڈی ہے اب ہم کرتے ہیں ایک سلیشن پرپیر جس میں ہم اس کو ڈپ کریں گے جو کہ ہوگا وائٹ منسی ریچ سلیشن چلی جی شیٹ ماس بن چکا ہے اب چلتے ہیں اپنے نیکس ٹپ کی طرف سلیشن کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں ایک بلکل کلین باول چاہیے اس میں ہم ہاف اورنج جو ہے اس میں سے بیچ کو نکال لیں گے اور اس کا جوز جو ہے ہم اس باول میں سکیز کر لیں گے یہ ایک شیٹ ماس کے لیے بلکل انف رہے گا اس کو اچھے سکیز کر لیں گے آپ کو پتہ ہے وائٹ منسی ہماری سکین کے لیے بڑا بینیفٹ پروائیڈ کرتا ہے سکین کو زبردست گلو دیتا ہے اور انسٹن گلو دیتا ہے یہاں پھر ہم تھوڑا سا المنٹ آئل ایڈ کریں گے تاکہ ہماری سکین بلکل پلین اور سوفٹ ہو جائے اور اس کا ہم ایک ٹیبل سپون بھر کے ایڈ کر دیں گے اس میں ہماری سکین اچھے سے موسٹرائز بھی ہو جائے گی اور جتنی بھی ڈرائنس ہوگی وہ ختم ہو جائے گی اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے اپنا تھرڈ انگریڈینٹ جو کہ ہے جی گلیسرین یہ بھی زبردست موسٹرائزر ہے اور اس سے ہماری سکین بلکل ہی ڈرائنس فری ہو جائے گی اس ساری چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اب ہمارا جو شیٹ ماسک ہے اس کو ہم اچھے سے فولڈ کر کے اور اس سلیوشن کے اندر ڈپ کر دیں گے اس طرح سے آپ نے اس کو فولڈ کر لینا ہے جس طرح آپ کرنا چاہتے ہیں اور اس سلیوشن میں آپ نے اس کو ڈپ کر دینا ہے اور ڈپ اس طرح سے کرنا ہے کہ پہلے ساری سائیڈوں کو اچھے سے ہم اس کے اندر ڈپ کریں گے تاکہ سارا سلیوشن اس کے اندر ایبزورب ہو جائے اور اس کو ہم چمچ کی مدد سے تھوڑی دیر کے لیے اس طرح سے اس کے اندر فکس کریں گے تاکہ سارا سولیشن ابزورب ہو جائے اب ہم اس کو آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے اس کو آدھے گھنٹہ گزر چکے ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں اور اس شیٹ ماس نے جیتا ہم بھی سولیشن اپنے اندر ابزورب کرنا تھا وہ اچھے سے کر لیا ہے اب یہ ریڈی ہے بالکل اب ہم اس کو اپنی سکن پر اپلائے کر سکتا ہے آپ نے اس کو دس سے پندرہ منٹ سکن کے اوپر اپلائے کرنا ہے اور اس کے بعد آپ اس کو فیس سے ہٹائیں گے فیس واش کریں گے ایک زبردستا گلو آپ کو مل جائے گا یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ سب کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اور یہ آپ کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل رہے گی آپ صرف شیٹ ماس کو بنا کے سٹور کر سکتے ہیں لیکن آپ سولیشن کو ہر دفعہ بلکل ہی فریش پیپیئر کریں گے اور اپنی سکن پر اپلائے کریں گے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا مجھے دعا میں یاد رکھیے گا چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پریز سبسکرائب کریں اللہ حافظ بائی بائی